دوستو اسلام علیکم دوستو بلڈ کی اوپر جو ہم نے ویڈیوز کی سیریز بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس سلسلے کی آج دوسری ویڈیو ہے اس سے پہلی والی جو ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے اے بی او بلڈ گروپنگ سسٹم ڈسکس کیا تھا اس کا پاپ اپ اوپر دیا ہوا ہے یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یا ہمارے چینل کی اوپر جا کر وہاں پر بلڈ کے نام سے پلی لسٹ ہے وہاں سے بھی اس کو جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں دوستو بزرسہ لیڈیو کے اندر ہم نے بلڈ کی امپورٹنس اور اس کا اے بی او بلڈ گروپنگ سسٹم کو ڈسکس کیا تھا یعنی اگر آپ کے ربی سیز ریڈ بلڈ سیل کی اوپر اے انٹیجن ہے تو بلڈ گروپ اے ہے بی ہے تو بلڈ گروپ بی ہے اگر دونوں انٹیجن ہیں تو بلڈ گروپ اے بی ہے اور اگر دونوں انٹیجن نہیں ہیں تو آپ کا بلڈ گروپ اے او ہے اسی طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ بلڈ گروپ او ہے تو انٹی باڈیز آپ کے جسم کے اندر بی ہوں گی اگر بی ہے تو او اور تو اے انٹی باڈیز ہوں گی اور اگر آپ کا بلڈ گروپ اے بی ہے تو آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی انٹی باڈیز نہیں ہوں گی اور اسی طرح اگر آپ کا بلڈ گروپ او ہے تو انٹی جن نہیں ہوں گی لیکن انٹی باڈیز اے بی دونوں موجود ہوں گی آج دوستو دوسرا سسٹم جو ہے جس کو آر ایس سسٹم ریوسس سسٹم کہا جاتا ہے یہ ایک ریوسس منکی تھا سب سے پہلے اس سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا اس لیے اس کا نام آر ایچ فیکٹر یعنی آر ایچ اس کا نام رکھا گیا ریوسس سسٹم آف بلڈ گروپ بھی اس کو کہا جاتا ہے میں مثال دے دوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس کا جو بھی بلڈ گروپ ہو دو چیزیں اس کے ساتھ بڑی ڈیفرنشیٹنگ ہوتی ہیں کہ فلان کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے تو یہ چیز آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پازیٹیو اور نیگٹیو کیا ہوتا ہے دوستو دنیا میں جتنی بھی پاپولیشن ہے ان میں سے ایٹی فائی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کا بلڈ گروپ جو ہے وہ پازیٹیو ہے یعنی میجارٹی آف تا پیپل جو ہیں وہ پازیٹیو ہے صرف پندرہ پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو کہ نیگٹیو ہیں دوستو یہ آر ایچ انٹی جن جو ہے اس کی پانچ ٹائپس ہوتی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں یعنی ایک انٹی جن ہے گلاکو پروٹین ہے آگے اس کی پانچ ٹائپ ہیں آر ایچ کی ان پانچ میں سے جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے جو سب سے زیادہ امونوجینک ہے جو سب سے زیادہ رییکشن کرواتی ہے ایڈویس رییکشن کرواتی ہے وہ جو سب سے پوٹنٹ انٹی جنز ہے اس کو آر ایچ ڈی کہا جاتا ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آر ایچ ڈی انٹی جن جو ہے اس کے ریڈ بلیڈ سیلز کے اوپر موجود ہے دوستو اگر کسی کے آر بی سی یا ریڈ بلیڈ سیلز کے اوپر آر ایچ ڈی آر ایچ فیکٹر یا انٹی جن موجود ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پرسن پازیٹیو ہے اس کا جو کوئی بھی بلیڈ گروپ ہوگا اے ہو بی ہو اے بی ہو او ہو وہ پازیٹیو ہے لیکن جس طرح ہم نے اے بی او سسٹم میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ بلیڈ گروپ ہے تو اس کے خلاف انٹی باڈیز بھی آپ کے پلازمہ اور آپ کے بلیڈ کے اندر موجود ہیں لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم نہیں رکھا اگر آپ کے آر بی سی کے اوپر ڈی انٹی جن موجود ہے اور آپ پازیٹیو بلیڈ گروپ رکھتے ہیں تو آپ کے بلیڈ کے اندر یعنی پلازمہ کے اندر باڈی اس کے خلاف انٹی باڈیز نہیں بنائی اور اسی طرح اگر آپ آر ایچ نیگیٹیو ہیں آپ کے آر بی سی کے اوپر انٹی جن نہیں ہے تو لا محالہ انٹی باڈیز تو نہیں ہوں گی جس کے اوپر موجود ہے اس میں انٹی باڈیز نہیں ہیں تو جس کے اندر نہیں ہے تو اس میں ہوں گی نہیں لہذا جن کے آر بی سی کے اوپر آر ایچ انٹی جن باڈی آر ایچ انٹی جن گلایکو پروٹینز ریڈ بلیڈ سل کے اوپر موجود ہے ان کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو بلڈ گروپ والے ہیں اور جن کی نہیں ہوتی ان کو نیگٹیو کہا جاتا ہے لیکن دوستو اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ بھی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نیگٹیو بلڈ گروپ والا ہے اس کو نیگٹیو ہی بلڈ گروپ لگایا جائے پازیٹیو والے کو ہم نیگٹیو لگا سکتے ہیں لیکن اگر نیگٹیو والے کو آپ پازیٹیو بلڈ گروپ لگا دیں گے تو باڈی کے اندر اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ نیگٹیو کے اندر اگر پازیٹیو انٹی جن آئے گی تو اسی ٹیم باڈی پہلے اس کے اندر انٹی باڈیز بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی لیکن جیسی اس کے اندر پازیٹیو انٹی جن جاتی ہے تو باڈی اس کے خلاف انٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتی ہے اور یہ انٹی جن اور انٹی باڈی جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے بلڈ ٹرانسفیون ریاکشن ہوتا ہے اور آپ کے آر بی سی ٹوٹ جاتے ہیں یعنی ان کی ہمالیسز ہو جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پازیٹیو کو پازیٹیو ہی بلڈ لگایا جائے نیگٹیو کو نیگٹیو بلڈ ہی لگایا جائے اور اگر مجبوری ہو تو پازیٹیو والے کو نیگٹیو بلڈ تو ہم لگا سکتے ہیں لیکن نیگٹیو والے کو ہم پازیٹیو بلڈ نہیں لگا سکتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی دعا میں یاد رکھی اگر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات